بعض بات تو ایسے دشمن ہے اللہ کے اور اہلِ حدیثوں کے ایک صاحب زورز اس انگلیاں ہلا رہے ہیں ایسے جو ہم بڑھتے ہیں ترپن پر گرہ لگاتے ہیں یا ایسے رکھو یا ایسے رکھو اور یہ انگلی تھوڑا خم ہو اور اس کو برابر ہلاتے رہو تھوڑی گرم ہے کہتے ہیں جی چاہتا ہے یا کہ انگلی بار بار ہلاتا ہے اس کو انگلی توڑ دوں کیوں بھئی کیوں انگلی توڑ دے گا بھئی کیوں انگلی توڑ دے گا یہ برابر ہلانا یہ تو حدیث سے ثابت ہے یہ تو برابر ہلانا حدیث سے ثابت ہے انگلی کو توڑ دے گا حدیث میں ہے نا اس وجہ سے وہ کر رہا ہے دلیل دلیل یہ حدیث ہے پاکتا ہے وَعَنْ سَعْدِ بِنِ بَيُقْقَاسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہو قال مَرْنَ عَلَيْا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَنَ عَدُو بِيِسْفَعِيَّ فَقَالْ اَحْعِدْ اَحْعِدْ وَعَشَىٰ رَبِ السَّدَّابَ رَوَهُ عَبُودَ عَوْدُ فِي قِتَابِ صلی اللہ حضرت امام عبید عَوْد اس حدیث سے پاکتا ہے کتاب وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لائے راوی حضرت سادی میں بھی عقاس ہیں حضرت سادی میں بھی عقاس فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں دونوں انگلیاں ہلا رہا تھا کیسے بتاؤں میں آپ کو ایسے بتاتا یہ دونوں انگلیاں ایسے دونوں ہلا رہے تھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادر سے گزرے مرہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے دیکھا کہ میں نماز میں تحیاط میں توش منہ ایک ہلا رہا ہم آپ نے فرما اхید اہہید اگر عربی معلوم نہ تو کیا پڑھے گا اس کو بہت دہت پڑھے گا زبرزیر نہ ہو تو کیا پڑھے گا اود اود اکثر تو ایسے بچاروں کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے اور مسئلے ارے پوچھو نہیں اوچھو نہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے بچاروں کو اہیت اہیت ارے ایک کر لے اللہ کے بندے ایک کر لے یعنی آپ نے فرمایا ایک کر لے یعنی یہ واشا رب سببہ بہت ہے یہ سببہ پھنگلے دینا میں دونوں انگلیاں ہلا رہا تھا دعا کرتے ہوئے وانا ادرو بے اسبائیہ اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ دعا کر رہا تھا یعنی جیسے جیسے دعا تیسے تیسے انگلیوں کی حرکت یہ ساتھ کے لئے ہے یعنی انگلیوں کے ساتھ ساتھ دعا بے مرسے بے انساق کے لئے یہ تو مچوں کو بڑھایا تھا مرہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہانا ادرو بے اسبائیہ میں اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ دعا پڑھ رہا تھا کونسی دعا جیسے جیسے دعا تیسے تیسے انگلیوں کی حرکت یہ ثابت ہے حدیث کہا احید احید ایک انگلی ہلا وہ ایک انگلی کب تک ہلائیں گیا اتہیہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جب سلام پھیرنے لگے تب بند کیجئے ورنہ انگلی برابر ہلتی رہے اور دونوں انگلیاں نے ایک انگلی ہلا ہی ہے اور ترپن پر گرا لگائی ہے ایسے تھوڑا خمکی یہ حدیث ہے وہ کہنا انگلی توڑ دینے کا چیچہ ہے اچھا باز